اتر پردیش کے مکہ منتری شریعی یوگی آدھتنات کے دورہ حلال پروڈکٹس پر پتیبند لگانے کے بعد پورے پردیش میں چرچاؤں کا بازار گرم ہو گیا ہے جہاں ایک اور مکہ منتری دورہ اٹھائے گئے اس قدم کو صحیح ٹھہرائے جا رہا ہے تو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے دراصل اسلام دھرم کو ماننے والے مسلم سمودائی کے لوگوں میں حلال چیزوں کا کھانا ہی جائز مانا گیا ہے اسلام دھرم میں جن کرتیوں کو کرنے کی عزادت دی گئی ہے وہے سب حلال ہے اور جن پر روک ہے وہے سب حرام ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ حلال اور حرام صرف کھانے پینے تک ہی سیمت مدہ نہیں ہے بلکہ اسلام کے انسار جیون جینے کے لیے جن طور طریقوں کو اچھت مانا گیا ہے وہے سب حلال ہیں اور جن کی عزادت نہیں دی گئی ہے وہے سب حرام مانے گئے ہیں اتر پردیس سرکار دوارہ حلال پروڈکٹس پر پرتیبند لگانے کے بعد دلے بھر میں کئی جگہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے ان دنوں یوپی سرکار دوارہ حلال پروڈکٹس پر پرتیبند لگایا گیا ہے تو آخر یہ کیا ہے اور دوسرا جو حلال ہے وہ مسلم سمودائی کے لیے کتنا مہت پورت ہے نہیں دیکھیں ہر در میں اور جو قانون ہوتی ہے اس میں ایک رول ہو جاتے ہیں تو جو یہودی اور مسلمان ہیں وہ ایک طرح سے جانور کو زبا کرتے ہیں ایک ہی طریقہ دونوں کا چاہے یہودی ہو مسلمان ہو ایسے ان کے الگ مذہب ہیں عیسائی دوسری طرح سے کرتے ہیں تو اب آپ کس طرح بیچارے جانور کو مارتے ہیں وہ تو دوسرا ایشیو ہے آپ گلوٹین کرتے ہیں اور مشین استعمال کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اب یہ کہ حلال میٹ میں کوئی خرابی ہے جیسے دوسرا گوشت ہے ویسے یہ گوشت ہیں جانور کو تو دوسرے گوشت کے لیے بھی آپ مارتے ہیں تو اس میں میری سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ حلال میں کیا خرابی انہیں مل رہی ہے کیا میڈیکل رائے انہوں نے لی ہے کہ حلال خراب ہوتا ہے میری رائے میں تو بیسا ہی ہوتا ہے جیسے دوسرا طرح کا گوشت ہوتا ہے اسلام میں حلال کو مہتبتہ کیوں لی جاتے ہیں صرف اسلام میں نہیں ہے یہودی مذہب میں لی ہے یہودی مذہب میں اور اسلام میں یہ ہے کہ جانور کو یہ یہودیوں سے لیا ہے اسلام میں کہ جانوروں کو اس طرح مارنا چاہیے زباہ کرنا چاہیے سر یوپی سرکار نے جو پرتیبند کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہے مجھے تو فائدہ کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے اب وہ جانے